مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک ایسے یونیورس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جہاں پر زہریلی بارش ہونے کی بچہ سے ساری دنیا ختم ہو گئی تھی اور زمین پر موجود جو پانی تھا وہ بھی زہریلا ہو گیا تھا جس سے کہ وہاں پر جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ بھی مر رہے تھے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کچھرے کے دھیر میں موجود اپنے کام کا سامان ڈھونڈ رہا تھا تب ہی وہاں پر اس کی نظر کٹے ہوئے سروں پر پڑتی ہے جو کہ کافی خطرناک لگ رہے ہوتے ہیں ایک ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر لوگ کی گھٹے ہو کر سامان ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج تبدیل کیا کرتے تھے اس بازار میں کچھ طاقتور لوگ آپس میں اپنے ہاتھوں کے پنچے کا سور آسمان رہے ہوتے ہیں جن کو ہم آرم ریسلر بھی کہتے ہیں انہی میں ایک آدمی فریٹرک بھی ہے جو بہت پہادری سے اپنے سامنے والے کو ہرا ڈالتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں ہرا پایا تھا وہ لڑکا اس جگہ پر پہنچ کر شاپ کی پر کو کچھ سامان دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ ایک پین بھی دیتا ہے جو اس کو کچھرے کے دھیر سے ملا تھا اس کے پتلے میں وہ شاپ کی پر وہاں پر اس کو ایک پانی کی پوٹل اور ٹربو رائیڈر کی بک دیتا ہے وہ لڑکا ٹربو رائیڈر کے ایک سپر ہیرو کے کریکٹر کا بہت بڑا فین تھا اور وہ اسی کی طرح بننا چاہتا تھا تب ہی وہاں پر فریٹرک کے پاس ایک آدمی آتا ہے بتا رہا تھا کہ ہمارا ایک اور آدمی گائب ہو گیا ہے کوئی اور نہیں بلکہ فریٹرک کا بھائی تھا جس کو یہاں کے ٹاؤن کے لیڈر نے قید کیا ہوا تھا اور وہ ٹاؤن کا لیڈر فریٹرک کے بھائی کو بہت ہی بے رہمی سے مروا دیتا ہے دوسرے طرف وہ لڑکا جس کو ٹربو رائیڈر کی بک مل گئی تھی وہ ایک چھولے میں بیٹھ کر اس بک کو بہت زیادہ انجوائی کر رہا تھا ایک بہت ہی پیاری لڑکی دوسرے چھولے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے یہ لڑکی اس لڑکے کو اپنا نام ایپل بتاتی ہے اس کے ہاتھوں میں ایک فرنشپ بینٹ باندھ دیتی ہے مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی ایپل مرے ہوئے آدمی سے بات کر رہی ہے تو وہ بہت زیادہ ٹرچاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ جو ایپل نے اس کے ہاتھ پر بینٹ باندھا تھا وہ اب ایکٹیو ہو گیا تھا نکالنے کے بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا مگر اس کو اسی دوران الیکٹرک شاک لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے دوسری طرف فریڈرک اپنے کچھ آدمیوں کو لے کر اب اس ٹاؤن کے لیڈر کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کو پتا چل سکے کہ اس کا بھائی کہاں پر ہے حالانکہ فریڈرک کے ساتھ ہی اس کو یہ سمجھا رہے تھے کہ وہ ٹاؤن کا لیڈر بہت زیادہ خطرناک ہے ہمیں اسے نہیں لڑنا چاہیے اور اس کے بدلے ہمیں پانی ڈھونڈنا چاہیے تاکہ ہم پانی پی کر زندہ رہ سکیں کیونکہ زہریلی بارش ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہر چیز زہریلی ہو گئی تھی اور پانی بھی نہیں تھا پر ہن سپاتوں سے منع کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر اس ڈاؤن کے لیڈر کے کچھ آدمی آ جاتے ہیں وہ فریڈرک کے آدمیوں کو مار دیتے ہیں اور فریڈرک کو بھی کٹنیپ کر کر اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ لڑکا جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو اس کے سامنے وہی لڑکی ایپل کھڑی تھی وہ لڑکی اس کو کھانے کے لیے ناشتہ دیتی ہے کہتی ہے میں تو یہاں پر تمہاری کامک بک دینے کے لیے آئی تھی جو تم وہی پر چھوڑ آئے تھے اس چیز سے وہ لڑکا بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا جب وہ لڑکا سامان دھوننے کے لیے باہر جاتا ہے تو ایپل بھی اس سے کہتی ہے کہ میں بھی جاؤں گی راستے میں وہ لڑکا ایپل کو سمجھاتا ہے کچھ رولز ہیں جنہیں ہمیں ماننا ہوگا کہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک پانی کی بوٹل رکھنی چاہیے اور دوسرا یہ کہ ہم کبھی بھی دینجر زون میں نہیں جائیں گے اور بہت عجیب لوگوں سے دور رہنا چاہیے تو ہمیں کچھ عجیب لگ رہے ہوں وہاں پر فریڈرک کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا وہ وہاں پر ٹاؤن کے لیڈر کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتا ہے اور اس لیڈر پر بھی تب ہی وہاں پر ٹاؤن کے لیڈر کا ایک ساتھی فریڈرک کا ہاتھ کارٹ دیتا ہے دوسری طرف وہ لڑکا ایپل سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئی ہو ایپل اس لڑکے کو بتاتی ہے کہ میں بہت دور سے آئی ہوں اگر تم چاہو تو تم بھی میرے ساتھ چل سکتے ہو مگر وہ لڑکا اس کو منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ ڈینجر زون تھا تب ہی وہاں پر ایک آدمی آ گیا تھا اچانک سے وہ ایپل پر ایک جال ڈال کر اس کو کیٹ نیپ کر لیتا ہے وہ لڑکا تو وہاں سے بھاگ گیا تھا مگر وہ آدمی اب اس کا بھی پیچھا کر رہا تھا بھاگتے ہوئے گلتی سے ایک بیسمنٹ میں گر گیا تھا یہ ایک سپیس شپ تھی جب وہ اس سپیس شپ کو آن کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کا جو ٹربو رائیڈر ہیرو تھا وہ اصلیت میں یہاں پر آیا تھا لیکن وہ اس چیز میں ناکام رہا اور مارا گیا اب اسی لیے وہ لڑکا اس ٹربو کیٹ کا سوٹ پہن کر باہر آتا ہے اور جو آدمی اس کے پیچھے آ رہا تھا اب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ایپل کہاں پر ہے مگر وہ آدمی دکھنے میں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا وہ نہ تو اس کو کوئی جواب دیتا ہے اور وہ اس ٹربو کیٹ پر حملہ کرنے لگتا ہے مگر اس سوٹ میں موجود کچھ انرچی تھی جس سے کہ وہ ایک بلاس کرتا ہے اور اس آدمی کو مار دیتا ہے ایپل کو بھی اس جگہ پر لائے گیا تھا جہاں پر فریڈرک کے بھائی کو مارا گیا تھا کہ یہ جو ٹاؤن کا لیڈر تھا یہ لوگوں کو مار کر ان کے باڈی پارٹس کو گرائنڈ کیا کرتا تھا اور ان کے باڈی پارٹس سے پانی نکالتا تھا اور یہی وجہ تھی یہاں کے لوگ ایک ایک کر کر گائب ہو رہے تھے وہاں پر ٹربو کیٹ آ گیا تھا وہ اس لیڈر کو کہتا ہے کہ میں ٹربو رائیڈر ایک سوپر ہیرو ہوں اور جلدی سے تم میری دوست ایپل کو چھوڑ دو اچھا اگر تم سوپر ہیرو ہو تو مجھے اپنی سوپر پاورز دکھاؤ اب وہ ٹربو کیٹ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر سوٹ کی بیٹری کم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس پر حملہ نہیں کر پاتا اور تب ہی ایک آدمی آ کر اس کو بھی پکڑ لیتا ہے اس جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں پر ایپل اور فریڈرک کو رکھا ہوا تھا ایپل جب اس لڑکے کو دیکھتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی فریڈرک وہاں پر کہتا ہے کہ ہم سب کو مل کر ان لوگوں کا سامنا کرنا ہوگا وہ ایسا ہی کرتے ہیں ساتھ مل کر وہاں پر موجود لیڈر کے جتنے بھی آدمی تھے ان کو مار دیتے ہیں ٹربو کیٹ اس ڈاؤن کے لیڈر سے کہتا ہے کہ سب لوگوں کو آزاد کر دو جس جس کو تم نے پکڑا ہوا ہے مگر وہ لیڈر اس بات کے لیے صاف انکار کر دیتا ہے اور بتلے میں ایپل پر فائر کر دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر اس ڈاؤن کے لیڈر کا ایک آدمی آ کر ٹربو کیٹ کو پکڑ لیتا ہے تھوڑی دیر میں اس کا سوٹ بھی چارج ہو گیا تھا اب وہ اس آدمی کو مار دیتا ہے لیڈر کو بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے سامنے اس کا ایک آدمی آ گیا تھا اس کا نشانہ چون گیا تھا جس سے کہ وہ ایک گیس میں لگ جاتا ہے وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا تھا اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے ٹربو کیٹ ایپل اور فریڈریک تینوں نکل جاتے ہیں تاؤن کے لیڈر کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا وہ آرڈر دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس ٹربو کیٹ کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ دوسری طرف ٹربو کیٹ ایپل کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھا کیونکہ وہ گولی لگنے کے بعد بھی بلکل ٹھیک تھی بدا چلتا ہے کہ ایپل ایک ربورٹ ہے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ٹر جاتا ہے کہتا ہے کیا تم دوسرے ربورٹ کی طرح خطرناک ہو تو کہتی ہے نہیں نہیں مجھے تو فرنڈشپ کے لیے بنایا گیا تھا اب جو ایپل کو گولی لگی تھی جس کی وجہ سے اس کا بائیو الیکٹرک میٹر خراب ہو رہا تھا وہ آہستہ آہستہ مرنے لگتی ہے وہ لڑکا اب اسی شاپ کی پر کے پاس جاتا ہے جس سے وہ ایکسچینج میں سامان لیا کرتا تھا وہ شاپ کی پر یہاں پر لوگ جو گائب ہو رہے تھے اس بات سے وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا اسی لئے وہ اپنا سامان لے کر یہاں سے بھاگ رہا تھا مگر وہ تربو کیٹ اس شاپ کی پر سے پوچھتا ہے کہ مجھے ایک بائیو الیکٹرک میٹر چاہیے ایک جگہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں پر جا کر تمہیں یہ میٹر مل سکتا ہے وہاں پر تاؤن کے لیڈر کا ہی قادمی اس شاپ کی پر کو کٹنیپ کر کر اپنے لیڈر کے پاس لے گیا تھا وہ اس سے وہاں پر اس لڑکے اور ایپل کے بارے میں پوچھتا ہے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو میں تمہاری انتڑیاں باہر نکال لوں گا یہ سن کر وہ ڈر گیا تھا اسی لئے مجبوراً اب وہ اس لڑکے اور ایپل کے بارے میں بتا دیتا ہے مگر اس کے بابا جوت وہ لیڈر اس کو مار دیتا ہے لیڈر کے آدمی اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جب اس لڑکے اور ایپل کو پتا چلتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ چاہتے ہیں وہ اب ڈیڈ اینڈ تک آ گئے تھے اس سے آ کے ان کے پاس جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا اب یہاں پر ڈربو کیٹ اپنی پاورز کا استعمال کرتا ہے اور وہاں پر ایک اکر کر ٹاؤن کے لیڈر کے آدمیوں کو مار دیتا ہے مگر وہاں پر آدمی ایپل پر حملہ کرتا ہے اس حملے میں سر ہی الگ ہو جاتا ہے وہ لڑکا ایپل کے سر کو پکرتے ہوئے دینجر زون تک پہنچ گیا تھا اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر بہت سارے راپورز کی باڈی پڑی ہوئی تھی وہ ایک راپورز کی باڈی کو اٹھا کر ایپل کا سر لگا دیتا ہے وہ خود بھی بے ہوش ہو جاتا ہے یہاں سے ہمیں اس لڑکے کے بچپن کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر ٹاؤن کا لیڈر اس کے پیرنٹس کے پاس آیا تھا اور ان سے پانی مانگتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس لڑکے کے پیرنٹس کے پاس تو بہت سارا پانی تھا تو وہ وہاں پر ان کو دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو اور یہ میری زمین ہے اس ٹاؤن کے لیڈر نے ٹربو کٹ کے پیرنٹس کو بھی مارا تھا وہ لڑکا جب چھوٹا تھا یہ سب کو چھپ کر دیکھ رہا تھا بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور وہ اپنی سائیکل لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوبارہ سے ہم پریزنٹ میں آتے ہیں جب اس لڑکے کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ فریڈرک اس کو بچا کر اس ٹیٹ زون سے باہر لے آیا تھا دوسری طرف ایپل کو بھی ہوش آ گیا تھا اور وہ اپنے دوسرے کپڑے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے فریڈرک اور وہ لڑکا جب تھوڑا سا آ کے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ٹاؤن کی لیڈر کے لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا مگر وہ دونوں بھی ان کا بہت ہی بہادری سے سامنا کرتے ہیں ان کو وہاں پر ایک ایک کر کر مار دیتے ہیں ایک لیڈی ٹربو کٹ کو مارنے والی تھی تب ہی وہاں پر پیچھے سے ایپل آ جاتی ہے اور وہ اس لیڈی کو مار دیتی ہے اور ساتھ ہی وہ ٹربو کٹ کو اس کا ایر بلاسٹر بھی دیتی ہے تب ہی وہاں پر ٹاؤن کا لیڈر ایپل کو اور فریڈرک کو شوٹ کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ٹربو کٹ کو بھی شوٹ کر دیتا ہے مگر وہ کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ اس کی پاکٹ میں ایک باکس تھا جس کی وجہ سے اس کو گولی نہیں لگی تھی وہ اپنے ایر بلاسٹر سے اس لیڈر پر اٹیک کر دیتا ہے ایک ایک کر کر اس کے سب ہی آدمیوں کو مار دیتا ہے تب ہی ایپل کو دوبارہ سے ہوش آ گیا تھا وہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تب ہی وہاں پر اس لیڈر کو دوبارہ سے ہوش آ جاتا ہے یہ بھی ایک ریبورٹ تھا اور یہ ریبورٹ کوئی اچھا ریبورٹ نہیں بلکہ ایک برا ریبورٹ تھا یہاں تک کہ اس ریبورٹ نے اس آدمی کو بھی مار دیا تھا جس آدمی نے اس کو بنایا تھا یہاں پر لیزر بیم سے ٹربو کٹ پر حملہ کر دیتا ہے ٹربو کٹ بھی وہ میزائل اس کی طرف پھیکتا ہے اور اپنے ٹربو بلاسٹر سے اس پر حملہ کرتا ہے اب وہ ریبورٹ تو بلاسٹ ہو گیا تھا مگر اس کی لیزر بیم جو ٹربو کٹ کی طرف آ رہی تھی سامنے ایپل آ جاتی ہے بلاسٹ ہونے کی وجہ سے وہاں کی زمین سے پانی نکلنے لگا تھا جو پانی بالکل صاف تھا اور اس کو پی سکتے تھے تب بھی وہاں دیکھتے دیکھتے ایپل بھی مر گئی تھی ٹربو کٹ بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا اور وہ رونے لگتا ہے یہ مووی یہی پر اینٹ ہو جاتی ہے